امریکہ دبارے جو تھے کچھ نہیں کہنا سوچی سمجھی سازشے کرا کر شیر افضل مروت کو پارٹی سے باہر نکلوانا چاہتے ہیں شیر افضل مروت کے اگینسٹ یو ہے نا بہت زیادہ لاوہ پکنا شروع ہو گیا ہے پاکستان طریقین صاحب کے جو ورکر ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب کے باپ بننے کی کوشش نہ کریں لسٹوں میں عدلی بدلیاں ہو رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز انہوں نے مجھے کہا تھا اور میں ان کے کہنے پہ میں جنرل باجوا سے ملا تھا ووٹ کو عزت دو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویلوگ کے اندر جو مین ٹاپک ہوگا وہ ہوگا مروت کہ مروت صاحب سے یعنی شیر افضل مروت صاحب سے رکھتا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کے اندر مروت کچھ کم ہونا شروع ہو گئی ہے بہت دنوں کے بعد ایک دفعہ پھر خبروں کے اندر آئے ہیں یہ کس طرح آئے کیا معاملہ ہے تو اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پاکستان طریقے انصاف کا ایک انوکھا ہے تجاج اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ انوکھا میں کیوں کہہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسندہ ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میں خبروں پہ جانے سے پہلے ایک اپ ڈیٹ آپ کو دینا چاہوں گا میں نے چند دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہماری راشن کے سلسلے میں جو ڈرائیو تھی پہلے ہم نے ڈرنیشن ڈرائیو کی اور اس کے بعد راشن ڈسٹریبیوشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاریوں ساری ہے اور آج ہمارا جو ایک ٹرک ہے وہ ایک آہ آہ آرفنیج کے اندر جو ہے وہاں پہ گیا اور وہاں پہ ان بچوں کے درمیان جو ہے وہاں پہ بھی ہم نے راشن کو ڈسٹرپیوٹ کیا ہے کیونکہ زیادی بات ہے آہ یہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگ جو ہیں آرفنیج یا ان بچوں کو ہم کسی طرح بھول جائیں یہ نہیں ہو سکتا تو ہم نے پچھلے سال بھی ایک سے زیادہ آرفنیجز کے اندر جو ہے ہم نے راشن ڈسٹرپیوٹ کیا تھا اور اب جو ہے ایک اور اورفنی جو ہے وہ اس کے اندر بھی رسٹویشن ہوئی اور یہ سلسلہ آگے بھی جو ہے وہ جو چلتا رہے گا مختلف سیگمنٹس ہم نے مارک کیئے میں جہاں پہ ہماری یہ راشن ڈرائیو جو ہے وہ چلتی رہے گی اور یہ آپ کی بدولت ہے آپ کی سپورٹ سے ہے آپ کے ڈونیشنز کی ویہ سے ہے میں صرف ایک ذریعہ ہوں جو آگے تک یہ کام پہنچا رہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں میرا اس میں کوئی اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں سب سے بڑے کنٹریبیوٹر اس کے اندر آپ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آج سا جی خبروں کی طرف آتے ہیں جناب پاکستان اور آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کے درمیان قلیل مدتی کرز پروگرام کے جائزہ مذاکرات کا دوسرا روز جو ہے وہ جاری ہے جس میں آئی ایف جائزہ مشن کو پی آئی ایے کی نشکاری کے لیے بینکوں اور حکومت کے درمیان قرز ٹرم شیٹ پر بریفنگ دی جائے گی پی آئی ایے اور حکومتی ملکیتی اداروں کی نشکاری پر آئی ایم ایف نے پلان طلب کر لیا ہے اور زرائے کا کہنا ہے کہ مالیاتی خساروں کو خسارے کو کٹرول کرنے اور آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے سٹرائٹیجی پر بھی باتشیت ہوگی توانائی سیکٹر کی کارکردگی سے آئی ایم ایف جو ہے وہ فلال مطمئن نہیں ہے آئی ایم ایف نے وفاق کے پاس ایم ایف سی کے تحت فنز کو ناکافی قرار دیتے ہوئے نظر سانی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے اور پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ وفاقی اور سوائی حکومتوں کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم میں جاری ادم توازن کو دور کرنے کے لیے قومی مالیاتی کمیشن اوارڈ پر نظر سانی کرے ایم ایف سی اوارڈ جو ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ فیئر نہیں ہے اور وفاق کو جو ہے ایکچلی بہت کم اس کے اندر شیئر ملتا ہے زیادہ شیئر جو ہے وہ سوبے لے جاتے ہیں تو اس کی ریسٹرکچنگ کی ضرورت ہے اب اگر آپ نے اس کی ریسٹرکچنگ کی کوشش کی تو سب سے بڑا جو میرے خیال میں ہرڈل آئے گا نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے گا اس سے پہلے اطاولہ طارد صاحب نے وفاقی وزیر اطلاعات انہوں نے آج ایک پیس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی ملک دشمن جماعت نے نو مئی کیا ملک دشمن جماعت آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو سبوتاش کرنا چاہتی ہے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے اتجاج کیا گیا یہ مٹھی بر ناصر ہیں اتجاج کرنے والے خود اتنا ٹیکس دیتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے وہ پاکستان سے بڑا ہے ملک دشمن جماعت قوم کو امریکی سازش کا کہتی تھی اب آئی ایم ایف کو کہہ رہی ہے کہ امداد نہ دی جائے انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا شوکترین کی آڈیو آپ کے سامنے ہے یہ عمران خان کی ماں پر سازش ہو رہی ہے اچھا یہ ہوا ایکچولی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس کو شباز گل ایکچولی لیڈ کر رہے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے امریکہ میں آئی ایم ایف کی جو بلڈنگ ہے اس کے سامنے احتجاج کیا اور اس احتجاج کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ آرمی چیف کے خلاف بھی جو ہے وہ پوسٹرز آویزہ کیے گئے تھے سب سے بڑی آئیرنی یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ہمیں یہاں پہ پاکستان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے اور آریف الوی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں میں دن رات کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ ہو نہیں پا رہا مجھے جواب نہیں مل رہا آگے سے اور دوسری جگہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ آرمی چیف کی تصویریں لگا کے انہی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جاتا ہے جنرل باجوک بھی تصویریں لگائی ہوئی تھی اور جنرل آسی مونیر کی تصویریں بھی وہاں پہ لگائی ہوئی تھی لیکن ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ بات اس احتجاج کے اندر نظر آئی کہ جب احتجاج ہو رہا تھا تو وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا تو تھا ہی وہاں پہ امریکہ کا جھنڈا بھی جو ہے وہ ساتھ وہاں پہ موجود تھا اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے امریکہ کا جھنڈا کیوں لگایا ہے ایک جگہ آپ کا پورا بیانیاں جو ہے وہ اس بات سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جناب عمران خان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ نے گروائی ہے ٹھیک ہے امریکہ نے سب کچھ کی ہے ویسے تو آپ کو اگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ احتجاج ہو رہا ہے آپ کو تو امریکہ کے حوالے سے زور اور شور سے احتجاج کرنا چاہی لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ زیادہ تر جو احتجاج کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے وہ خود وہاں کے یا تو ڈیول سٹیزنز ہیں یا وہی کے سٹیزنز ہیں تو وہ کس طرح بیٹھ کے بزاری بات ہے یہاں پہ کچھ کبے سجے جائیں گے تو پھر آپ ہو سکتی جو آپ نے پاکستان میں کی تھی خیر تو امریکہ کے جھنڈے بھی جو ہیں وہ لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اب بندہ پوچھے کہ بھائی جس نے آپ کی حکومت گرائی آپ تو کہتے ہیں نا امریکہ نے حکومت گرائی تو امریکہ کا جھنڈہ ہی لے کے وہاں پہ کھڑے میں یا تو آپ نے احتجاج کرنا تو تو امریکہ کے جھنڈے کو پھر زمین پہ رکھتے اور اس پہ کھڑے ہو جاتے جو احتجاج جس طرح ہوتا ہے جس طرح اسرائیل کے خلاف آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ اسی طرح کرتے ہیں نا کہ اس کے جھنڈے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے ادھر امریکہ میں کھڑے ہو کے امریکہ کے جھنڈے کے اوپر پہ کھڑے ہونا تھا نا ویسے تو آہ میں میں تقریریں آپ جتنی مرضین سے سن لیں جو مرضی بڑھ کے ہیں لوگ مار لیں لیکن ایک حد تک ہی جائیں گے اس سے آگے نہیں جائیں گے پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں کے اداروں کے حوالے سے یا یہاں کے افراد کے حوالے سے وہاں پہ پورا جو ہے وہ احتجاج کریں گے امریکہ دبارے جو ہوتے کچھ نہیں کہنا خبردار ہوتے کچھ نہیں کہنا اچھا جی اس کے علاوہ حسین غانی صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا جو سابق امبیسیڈر ہے امریکہ میں آہ تو انہوں نے کہا جی misguided overseas پاکستانی is wasting time outside IMF headquarters trying to block economic support for Pakistan seems unaware of news other than memes from their party IMF just agreed to give eight billion dollars to Egypt where no election is in sight domestic politics is never IMF's concern تو میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کے بارے میں میں نے بھی پہلے بہت افعہ بات کی تھی کہ جناب یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا آپ مزاک اڑوارے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ آپ اپنے ووڈ بینک کو جو ہے وہ کم کم سیٹسفائی کر دیں گے دیکھیں ہم نے احتجاج کر لیا آپ کو بھی پتا ہے ان سب کو پتا ہے یہ جتنا بندہ باہر کھڑا ہا تھا نا ان سب کو پتا ہے اس کا کوئی فرق نہیں ہونا رتی بھار اس کا کوئی فرق نہیں پڑھنا لیکن کم از کم اپنے ووڈ بینک کو جو ہے کیسے کہیں گے بھائی جان ہم ہیں اسے کچھ نہ کچھ کیتا ہے اللہ دی قسم اسے کچھ نہ کچھ کیتا ہے جبکہ knowing this case کا فرق کوئی نہیں پڑھنا they're actually protesting at the wrong side they know it very well اگر آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے اترا تپڑ دکھانا ہے تو جا کے white house کے سامنے کھڑے ہوں اور امریکہ کے خلاف اتجاج کریں جو آپ کا بیانیاں ہے جو آپ نے ایک وہ پورا ایک جو bogus بیانیاں بنایا ہے وہ ہے کہ جی امریکہ نے ہماری گورنمنٹ رائی تو پھر امریکہ کے خلاف اتجاج کریں نا یہ آئی ایم ایف کے سامنے کسی بات کا اتجاج کر رہے ہیں white house کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ کہہ جی امریکہ کا جو یار ہے غددار ہے غددار ہے کہیں نا جائے جا کے نعرہ لگائیں وہاں پہ وہ نہیں لگا نا اچھا ہاں وہ شباز گل صاحب کے پاس تو وہ ویسے بھی وہ گرین کارڈ بھی تو ہے نا پھر عوضہ کی کرنا ہے پھر آگے چلیں جی اس کے علاوہ جناب آہ امریکی امانی نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سماعت جو ہے وہ بیس مارچ کو یہ میں پہلے آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ آہ یہ زیلی کمیٹی ہے وہاں پہ آہ جو ہے یہ سماعت ہونی ہے ڈانرل لو کو بھی جو آہ اسسسنس ایکٹری ہیں ان کو بھی وہاں پہ بلائے گیا ہے وہی ڈانرل لو جن کے پر عمران خان صاحب انظام لگاتے تھے تو ان کو بھی بلائے گیا ہے تو آہ ڈانرل لو کو کی پاکستان میں الیکشن سے متعلق سماعت پر جو ہے وہ آہ اس پہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر سے جو ہے وہ ایکچولی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی کانگریس پالیسی سازی سے متعلق اپنا کام کرتی ہے امران خان کے ڈانرل لو پر الزامات سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں آہ ڈانرل لو کو دیئے گئی دھمکیوں کو سنجیتہ لیتے ہیں اور یہ معاملہ بھی کانگریس میں زیر بحث آئے گا تو آہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ ایک کلیر کٹ پوزیشن جو ہے وہ آپ نے اس پہ سن لی ہے اس کے علاوہ ایون فینڈ الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس میں حسن عواز اور حسین عواز کی بریت کی درخواست ومر سماعت اتصاب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے کی سماعت کے دران نیپ کے جانب سے ریکارڈ جمع کروانے کے لئے وقت طلب کر لیا گیا جس پر عدالت نے انیس مارچ تک کا وقت دے دیا عدالت نے حسن عواز اور حسین عواز کو آج حرزی سے اس حسنہ کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت جو ہے انیس مارچ تک کے لئے ملتوی کر دی ہے عصد علی تور کی درخواست زمانت پر اسلامباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا ہے عدالت نے سپیشل جلد سنٹرل کو عصد علی تور کی درخواست زمانت پر کل سماعت کر کے فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے تو کل بڑا امپورٹن دن ہے عصد علی تور کی زمانت کے حوالے سے اس کے علاوہ لندن پولیس نے یوٹیوبر آدن راجہ کے خلاف دشت گردی کا مقدمہ خارج کر دیا ہے جیو نے یہ ریپورٹ کیا ہے آدن راجہ کے خلاف نو مئی کو دشت گردی پر اکسانے کے حوالے سے مزید کاروائی اب نہیں کی جائے گی اس لئے پولیس نے آدن راجہ کے خلاف شواہد کی کمی کے سبب کیس بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے آدن راجہ کو گزشتہ برس بارہ جون کو ٹیمز ویلی پولیس نے دشت گردی پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا آدن راجہ کو برطانیہ سے باہر غیر برطانوی شخص کو اکسانے کے جرمے گرفتار کیا گیا ان کو گرفتاری کے بعد تین مرتبہ زمانت ملی پولیس نے ان کے کمپیوٹر کا تفصیل سے جائزہ بھی لیا ہے دوسری جانب آدن راجہ نے تفتیش کے دوران کمپیوٹر کو پہنچنے والی نقصان کا محافظہ پولیس سے طلب کر لیا ہے آدن راجہ پر پاکستان میں متعدد مقدمات درج ہیں تاہم وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں اس کے درج شکایت کی انکوائری کے لیے اٹھارہ مارچ کو ان کو طلب کر لیا ہے ان کے خلاف ایک درخواست طایر ہوئی ہے ایف آئی اے میں اور اس سلسلے میں ان کو جو ہے ایف آئی اے نے بلالیا اٹھارہ مارچ کو تو ایف آئی اے سائبر سرکل اسلامباد کی جانب سے شیرف دل مروت کو بریسٹر اکیل ملک کی شکایت پر انکوائری کے لیے یہ طلبی کا نوٹس جو ہے وہ دیا گیا ہے اس میں ان کے جو آہ نو مارچ کے جو ٹویٹس ہیں ہمیں کوئی اس کے اندر ایسا ایسا کوئی ٹویٹ نظر نہیں آیا لیکن یہ پہلے انیشلی جب یہ ایکشلی ایف آئی اے کا نوٹس آیا تھا تو انیشلی یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ بیسکلی یہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا مریم نواز کے اوپر کہ جی میرے نام کی سپاری دے دی گئی ہے یہ شاید اس چکر میں بلائے گیا ہے کہ جی آئیں اس کو آ کے پروف کریں کیونکہ اس کا کوئی پروف نہیں تھا تو لیکن اب یہ جو نوٹس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی نو مارچ کی کوئی ٹویٹ ہے جس کے اوپر ان کو بلائے گیا پھتا نہیں کون سی ٹویٹ ہے اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ شیر افضل مروت کے ایک میڈیا مینجمنٹ کرنے والے صاحب ہیں وجاہت سمی صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور شیر افضل مروت نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے اب یہ ٹویٹ بڑی معنی خیز ہے اس کو ذرا غور سے سنیا گا ایک ایک لفظ کو بڑے غور سے سنیے گا کہتے ہیں شیر افضل مروت بھائی کا میڈیا مینجمنٹ میں کرتا ہوں اس لئے وضاحت دینا ضروری ہے یہ سرکلر اکیس نومبر دوزار تئیس کو جاری ہوا تھا یہ سرکلر کون سا ہے بسکلی کل جو پاکستان طریقہ انصاف نے پانچ اینکرز کے حوالے سے نکالا کہ آپ نے ان کے شوز میں نہیں جانا تو اس کے اندر جو ہے وہ شازیب خانزادہ کا نام بھی شامل تھا اور کل رات کوئی شیر افضل مروت صاحب اس کے باوجود یہ ہے وہ شازیب خانزادہ کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ سرکلر جو ہے یہ ایکیس نومبر دوزار تئیس کو جاری ہوا تھا جس میں کور کمیٹی کی جانب سے میڈیا کے پانچ صحافیوں کے پروگرامز کو بائیکارٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی یہ چار ماہ پرانا سرکلر ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پارٹی کسی چینل کا بائیکارٹ کرے میں نے بھی اس پر یہ کہا تھا کہ بائیکارٹ نہیں کرنا چاہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور پھر جب بائیکارٹ ختم ہو جائے تو دوبارہ سے سرکلر جاری کرے اور نہ ہی دوبارہ سے سرکلر جاری کرنا ضروری ہوتا ہے سیاست میں دن بہ دن نئی پیش رفت ہوتی رہتی ہیں جس میں حالات کے مطابع مختلف مضبوط فیصلے کرنے پڑھتے ہیں آج کے وقت میں بھی پی ٹی آئی کی سینل لیڈیشپ پرگراموں میں جا کر عمران خان کا بیانیاں بتانے سے گریزہ ہے جبکہ شیر افضل مروت نے جب بھی بات کی ہمیشہ عمران خان کے بیانیاں کو مضبوط کر کے عوام تک پہنچایا ہمیں پتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے اب یہاں سے بڑی انٹرسٹنگ بات شروع ہوتی ہے ہمیں پتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے سوچی سمجھی کیمپین کون اور کیوں کر رہے ہیں بات صرف ہی نہیں ہے کہ شیر افضل مروت کی دلیری اور بہادری کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ورکر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے جس کو کچھ لوگ دیکھ نہیں سکتے اور اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں سے سوچی سمجھی سازشے کرا کر شیر افضل مروت کو پارٹی سے باہر نکلوانا چاہتے ہیں یا یہ ان کا چورن آہ تاکہ ان کا چورن بک سکے لیکن عمران خان نے ہمیشہ شیر افضل مروت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے یہ میں نے اپنے آخری ویلوگ میں بھی بات کی تھی کہ شیر افضل مروت کے اگینسٹ جو ہے نا بہت زیادہ مروت کم ہو گئی ہے اور بہت زیادہ لاوہ پکنا شروع ہو گیا ہے اور کور کمیٹی کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہے کہ جی یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ڈسپلن کے اگینسٹ چلتے ہیں ان کو جو کہا جاتا ہے جو سب کے لئے ایک ہدایت ہوتی ہیں یہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور یہ کسی کے پکڑ میں نہیں آ رہے یہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کر آ رہے تو پارٹی کا چیرمین ایک ہے گوھر علی خان صاحب پارٹی کے سیکٹری جنرل ہیں پارٹی کے ایک سیکٹری اطلاعات ہیں سارا کچھ ہے لیکن شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا وہ ایک آزاد پنچی کی طور پہ جو ہے وہ پرواز کر رہے ہیں تو یہ جو ان کے میڈیا مینجمنٹ کرنے والے صاحب ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب پارٹی کے اندر جو ہے کچھ لوگ ان کو پارٹی سے نکلوانا چاہتے ہیں اور یہ ایک کیمپین جو ہے یہ چل رہی ہے اچھا یہ جو لسٹ تھی اس کے اوپر محید پیرزادہ صاحب دکٹر محید پیرزادہ صاحب انہوں نے لکھا دس لیس لسٹ نید سو بی ایکسپانڈڈ ٹوٹلی میل ڈومینیٹڈ فیو فیمیل نیمز آر نیڈڈ تو وہ ڈاکٹر محید صاحب چاہتے ہیں کہ جناب کچھ خواتین آنکرز کے نام بھی جو ہیں وہ ڈال کے تو ان کو بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے تو یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک صحافی بھی جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک صحافی کا بائیکاٹ کر دیا جائے یہ بھی میں نے دیکھا ہے چلیں ٹھیک ہے شیرزار مروت صاحب سے ایک سوال کیا گیا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو ان سے کہا گیا جی موبشل لکمان کے ساتھ آپ کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس پر لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ موبشل لکمان جس طرح بشا بیو اور عمران خان کے لئے زبان استعمال کرتے تھے تو آپ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں ایم اے بننے سے پہلے کوئی عمران خان کو گالی دیتا تھا تو آپ گربان پکڑ لیتے تھے اب آپ ان سے دوستی کر رہے ہیں تو یہ پہلے بھی تنقید اس پر ہو چکی ہے کہ موبشل لکمان صاحب کے ساتھ جو ہے ان کی ایک تصویر کافی وائرل ہوئی تھی تو اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی انہیں نے کہا جی اب یہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ جواب ہے اور بیچ پہ دو تین لفظ بڑے انٹرسٹنگ آنے والے ہیں ان تک ذرا دیکھئے گا کہتے ہیں موبشل لکمان نے میرے خلاف کسی کو گالی نہیں نکالی یہ سب کان کھول کر سن لو میں تیس سال سے اس پیشے سے وابستہ ہوں آٹھ سال تک میں نے کیسز میں ان کو دیفینڈ کیا ہے اس وقت میں ان کا وکیل بنا تھا جب وہ تحریک انصاف سے لگاؤ رکھتے تھے لہذا اگر میرا کسی کے ساتھ اتنا پرانا تعلق رہا ہے اور میں اس کا وکیل رہا ہوں تو اس کے ساتھ بیٹھنے پر مجھ سے کوئی سوال نہ کرے البتہ میرے عمل کو آپ ضرور دیکھیں موبشل لکمان نے میرے سے انٹریو لیا اس کی آرڈینس پٹواری زیادہ ہے ان کے کومنٹ سے پتا چل جائے گا میں نے تحریک انصاف کا موقف ان کی آرڈینس تک پہنچایا انٹریو کے ذریعے لہذا اس طرح نہ کریں کہ ہمارے ورکر ہمارے باپ بننا شروع ہو جائے تو برائے مربانی پاکستان طریقین صاحب کے جو ورکر ہیں وہ شیر حضر مروض صاحب کے باپ بننے کی کوشش نہ کریں یہ شیر حضر مروض صاحب آپ کے لئے بیغام دے رہے ہیں انہیں نے کہا کہ کس کے ساتھ میں بیٹھوں اور کس کے ساتھ میں بیٹھوں مجھے پتا ہے میری حدود کیا ہے لیکن اس طرح یہ سیاست تو نہیں ہوئی یہ تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انگلی ہم پکڑیں گے اور اسی آ ای ٹو زی ہم اس طرح چلیں گے موبشر لکمان ہوا یا جو بھی ہوا گزشتہ زندگی میں جس کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے ہاں البتہ میری موجوبگی میں کوئی خان صاحب یا ان کے خاندان کے خلاف حرزہ سرائی کرے گا تو پھر آپ اس وقت دیکھیں گے کہ میں اپنے عمل سے کیا ثابت کروں گا تو جناب خبردار کسی نے شریف در مروت صاحب کو موبشر لکمان صاحب سے ملنے سے منع کیا کیونکہ ان کا ایک بڑا پرانا ساتھ ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا موبشر لکمان صاحب نے اگر عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کی ہیں پروگرامز کی ہیں یا بشرا بی بی کو انہوں نے کچھ بھی کہا ہے شریف در مروت صاحب کو کوئی نہ رکے ان کو پلیز مل لے دیا جائے یہ انہوں نے خود ریکویسٹ کی ہے اچھا جی اس کے علاوہ آہ شریف در مروت صاحب نے جناب ایک اور ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی آہ فیملی اور جنرل وزیٹس کے علاوہ خان صاحب جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں پجاب حکومت اور جیل حکام نے کہا کہ وہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں آج عدالت نے ہی حکم جاری کیا ہے کہ اگر وزیٹس کا جیل کے اندر جانا سیکیورٹی تھریٹ ہے تو بغیر جیل جائے ویڈیو کانفرنس کا ذریعہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے تو اب خان صاحب سے ملنے کے لیے جو ہے ویڈیو کانفرنس کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے گا سینے جنرلس نے اتر کازمی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا خیبر پختون خواست سے سینٹ امیدواروں کی لسٹ پارٹی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی امیدواروں کی حتمی لسٹ میں عمران خان سے ملاقات سے پہلے تبدیلی کی گئی کچھ نام ڈالے اور کچھ نکال دیے گئے خان صاحب سے ملاقات کے لیے جانے والوں کے نام کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو لسٹوں میں عدلی بدلیاں ہو رہی ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں عدیل راجہ ہیں یہ عرشت شریف صاحب کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے انہوں نے اس معاملے پہ بھی ایک ٹویٹ کیا میں وہ بھی ذرا شیئر کرنا چاہوں گا کہتے ہیں عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی کے نتائج آنا شروع کل کی ملاقات میں تین ایسے نام کے پی کے کے پی کے سے سینٹ کے لیے سامنے آئے جو کہ اصل لسٹ میں موجود ہی نہ تھے جو تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کو بھیجی گئی تھی ذراعہ کے مطابق فیض الرحمن وقاس اور اگزائی اور خرم زشان نامی اشخاص کی سینٹ ٹکٹ دینے کی منظوری عمران خان سے لی گئی جبکہ یہ نام کسی لسٹ میں نہ تھے اور شیر افضل مروت نے عمران خان کو پیش کیے اس لئے شاید عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگائی گئی تھی تاکہ سینٹ میں ایسے نام ڈال دیے جائیں خالد مسعود کا نام عمیر نیازی اور حامد خان کی جانب سے دیا گیا شیر افضل مروت صاحب اس سے پہلے بھی اس طرح کے کام کر چکے ہیں اور کل ہائی کورٹ میں جیل میں ملاقات کرنے والوں کے نام بھی اپنی مرضی سے ڈال دیے اور اصل افراد کے نام اس لسٹ میں سے نکال دیے گئے تاکہ جیل میں عمران خان کو تنہا کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کیے جا سکے اب میں آپ کو الڈی وہ جو ہمارا کبوتر کور کمیٹی کے جلاز کی جو خبریں لے کر آیا تھا کل بیلکل ہو وہی ہو رہا ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے نا نام عدلی بدلی ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ہے نا کافی غصہ پایا جاتا ہے مقصود نشستوں کے حوالے سے انہوں نے کہا جی سنی تاعت کانسل میں شامل ہونے کے معاملے پر ہم نے بہت مشاورت کی تھی اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا تھا اس وقت ہمارے پاس آپشن کم تھے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہماری لیگل ٹیم کو سپریم کورٹ میں چالنج کرنا چاہیے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا سنی تاعت کمیشن سے ہمیں بلے کا نشان واپس مل جاتا ہے تو دونوں جماعتوں کو آپس میں ضم کر دیں گے اس حوالے سے لیگل ٹیم ہمیں بتائے گی ایوان میں صرف تحریک انصاف ہی رہے گی تو ایک معاملہ یہ ہے اس کے علاوہ جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیراعہ خیبر پختونقہ علی امین گھنڈاپور نے این اے چوالیس ناشنل اسیمبلی کی جو سیٹ ہے جہاں سے انہوں نے پہلے کرٹیسٹ کیا تھا اس کو اب وہ ویکیٹ کر چکے ہیں اور اسیمبلی جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے زمنی انتخاب کے لیے جو ہے علی امین گھنڈاپور جو جو ٹکٹ ہے وہ اپنے بھائی کو دینے لگے ہیں تو ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک سو چوالیس ڈی آئی خان کی نشست چھوڑ دی ہے جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کو کابینہ میں کہاں ایڈجسٹ کر رہے ہو عمران خان کو پتا نہیں تھا کہ میرے بھائی کے لیے علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہے اپنے بھائی کے لیے تگو دو انشاءاللہ ضرور کریں گے اچھا جنرل باجوہ کا ذکر میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ جنرل باجوہ کا بڑے دنوں کے بعد ذکر آیا ہے محمد زبیر صاحب جو مسلمی نون کے رہنماء ابھی تک ہیں انہوں نے ایک ٹاک شو کے اندر شرکت کی کل رات کو اور انہوں نے کہا کہ میں جنرل باجوہ کو کافی عرصت سے جانتا تھا لیکن ان سے کبھی ملاقات نہیں کی تھی جنرل باجوہ سے ملاقات نواز شریف اور مریم نواز کے کہنے پر کی اگست دوزار بیس میں میری جنرل باجوہ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کا کسی اور کو نہیں پتا تھا حتیٰ کہ پارٹی کے صدق شباز شریف کو بھی نہیں پتا تھا جنرل باجوہ سے میری دوسری ملاقات سات ستمبر کو ہوئی تھی مجھے آخری ملاقات کے بعد اکتوبر میں نواز شریف اور مریم نواز کا ترجمان بنایا گیا تھا میں ذاتی طور پر اگر ملا تھا تو مجھے ترجمان کیوں بنایا گیا ہماری پارٹی میں دو بیانیاں تھے ایک مفامتی بیانیاں اور دوسرا مزامتی بیانیاں میں مزامتی بیانیاں کے غریب تھا پی ڈی ایم میری جنرل باجوہ سے ملاقات کے دو ہفتے بعد بنی تھی جنرل باجوہ پی ڈی ایم بنانے پر ناراض تھے جنرل باجوہ نے نواز شریف کو کہا تھا کہ میں نے زبیر کے ذریعے مصفت پیغام بجوائے تھے جنرل باجوہ نے نواز شریف کو کہا کہ میرے مصفت پیغامات کے باوجود آپ نے پی ڈی ایم بنا دی قیادت کو میرے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ میں نے پیغابات پہنچانے میں مسکنڈکٹ کیا ہمارے پشتے دور میں پی آئی اے فسکو اور سٹیل ملس کی نچکاری کے معاملات تیہ ہو چکے تھے ہم نے نچکاری کے سارے معاملات مکمل کر لیے تھے عساق ڈار نے رکوا دیا تھا تو انہوں نے جناب زبیر صاحب نے سیدھی سیدھی چارڈ شیٹ جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کے اوپر ڈال دیا کہ جناب انہوں نے مجھے کہا تھا اور میں ان کے کہنے پہ میں جنرل باجوہ سے ملا تھا اور ہمارے یہاں پہ اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہمارے یہاں تھے کانوں میں صرف واضح آتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو تو یہاں پیسے جنرل باجوہ سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں خیر ہے عمران خان صاحب نے بھی تو دو ملاقاتیں کی تھی نا وہ کٹ سکتے ہیں تو انہوں بھی لوڈ ہے سارے انہوں لوڈ ہے میں اسی لئے کہتا ہوں یہ لوگ پبلک پبلک فیر کے اندر کچھ اور ہوتے ہیں کمروں کے اندر یہ کچھ اور ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ